دوستو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے How to find exact length of a circular tank or well for quantity calculations یعنی کہ کسی بھی راؤنڈ شیپ کے ٹینک میں یا کوئی بھی آپ کے پاس کو well ہے اس کی exact length ہم نے نکالنے ہیں quantity calculations کے لیے ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے نکالیں گے انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم اس چیز کو دیکھنے والے ہیں تو یہاں پہ دوستو مال ہے ہمارے پاس ایک water tank ہے اس کو water tank کہہ سکتے ہیں یا rounded well بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی quantities کے لیے ہمیں اس کی exact length running fit اور running meters میں چاہیے ہوتی ہے کیوں کہ دیکھیں اگر اسی کی example کے ہم چلیں تو اگر تو اس کی جو length ہے running fit میں وہ تو internal dia کے courding نکالتے ہیں تو وہ اور آئے گی external کے courding نکالتے ہیں تو وہ اور آئے گی اس میں فرق ہوگا external والی زیادہ ہوگی internal والی کام ہوگی ٹھیک ہے کیونکہ میں بیسیکلی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ بیسیکلی ہم نے اپنے سب کونٹرکٹر کا بلنگ کرنی تھی اس کی اس کا بل بنانا تھا تو اس کے لیے running fit میں ہمیں اپنے دیواروں کی length چاہیے تھی میں نے کیا کیا ہے میں نے جس طریقے سے measurements کی ہے اور جس طریقے سے سب کونٹرکٹر نے جو کہ جس کا خود کا کام ہے اس نے measurements کی یہ دونوں میں کافی فرق آیا تو فرق کیوں آیا وہ ابھی میں آپ کو بتانے والوں ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کو clear ہو جائے گا کہ وہ فرق کیوں آیا اور اس کا solution کیا ہے یہاں پہ یہ rounded shape کا اس کو tank آپ consider کر لیں اس کا internal dia جو کہ show کیا ہوئا ہے یہ دیکھیں 10 feet ٹھیک ہے internal dia یہ سائٹوں پہ brick wall consider کر لیں 9 inch کی تو اس کا external dia کتنا ہو جائے گا 10 feet میں ہم 9 inch یہ پلس کریں گے اور 9 inch یہ پلس کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں external dia 10 feet plus 0 feet 9 inch 0 feet 9 inch دونوں کو پلس کریں گے تو اس کا answer آجا گا 11 feet change یہ نہیں کہ external dia ہو جائے گا 11 feet change internal ہو گیا 10 feet ابھی radius دیکھ لیتے ہیں تو radius internal radius simple ہمارے پاس 5 feet آجا گا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ dia over 2 کریں گے تو وہ radius آجا گا وہ 5 feet آگیا یہ ہو گیا internal radius اب external radius کیا ہوگا ہمارا total آپ دیکھ لیں یعنی کہ 11 feet change کو آپ divided by 2 کر دیں 10 feet یہ اور 9 inch یہ پلس کریں گے تو یہاں سے لے کے یہاں تک یعنی کہ اس side کے external face سے اس side کے external face تک کا جو اس کا outer dia ہوگا وہ آگیا ہمارے پاس 11 feet change صحیح ہے تو divided by 2 کریں گے تو external radius ہمارے پاس آجا گیا 5 feet 9 inch ابھی یہ جو انا وہ detail ہمارے پاس ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کی length running fit میں یا running meters میں نکال لی ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس shape کی wall آجا ہے اس کی exact length جو ہے وہ running fit میں یا running meters میں آپ کیسے نکال لیتے ہیں اس کے لیے دو طریقے آپ لوگوں کے ساتھ میں share کروں گا تو پہلے طریقے میں ہم کیا کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے کہ center line consider کرنی ہے اس کا internal edge اس کو بھی بھول دیں اور external کو بھی بھول دیں یہ center line ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کے center line کے according اس کا جو انا وہ perimeter نکالنا ہے جس کے homo circumference بھی کہتے ہیں صحیح ہے تو parameter نکالنے کا فارملہ دوستو کیا ہمارے پاس ہے دیکھیں جی perimeter اور circumference اس کا فارملہ تھا دوستو two pi r صحیح ہے two کیا جی pi کی ویلی کیا ہوتی ہے three point one four two صحیح ہے ابھی r چاہیے تو r center line چونکہ ہم consider کرنے ہیں تو ہم نے اس کا پہلے ڈایا دیکھنا وہ کتنا بنے گا دس پھر یہ ہو جائے گا 9 inch کا half کتنا ہوگا ساڑے چار یہ یہاں پہ بھی 9 inch کا half ساڑے چار یہ یعنی کہ total اس کا جو center line کا ڈایا ہو جائے گا نا وہ ہو جائے گا اس کے center کا ڈایا ہو جائے گا 10 feet 9 inch صحیح ہے تو اس کا half کتنا ہو جائے گا پانچ فٹ ساڑے چار انج ہو کے ہو جائے گا five point three seven five feet صحیح ہے اب ان کو ملٹیپلی کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر آجے گا 33 point seven seven آر ایف ٹی یہ لیندھ ہمارے پاس اس کی ایکزیکٹ آگئی ہے اگر اس کا انٹرنل پیری میٹر فیزیکلی فیتہ مار کے اور ایکسٹرنل پیری میٹر فیزیکلی میئرمنٹ کر کے کلکریٹ کیا جائے تو دونوں میں فرق آتا ہے center line کا جو طریقہ ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی ایرر نہیں آتا آپ کی جو لیندھ ہے وہ بلکل پرفیکٹ آتی ہے اب یہ دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرے طریقے میں ہم نے کیا کرنا اس کا انٹرنل پیری میٹر پلاس ایکسٹرنل پیری میٹر ان دونوں کو پلاس کر کے ڈیوائیڈڈ بے ٹو کر دینا اس کی ایوریج لے لیے لیے تو ہمارے پاس ہماری رننگ فیٹ میں لیندھ آ جائے گی سہی ہے تو یہ دیکھیں پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کو انٹرنل کر لیں ایکسٹرنل دیکھ رہے تھے ایکسٹرنل پیری میٹر فارمولا وہ ہم لگائیں گے ٹو پائی آر ٹھیک ہے لیکن ابھی ہم نے اس کا ایکسٹرنل جو نا وہ ریڈیس لینا ہے ٹھیک ہے تو ایکسٹرنل ریڈیس اس کا کتنا آیا تھا دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ جگہ پانچ فیٹ ناؤ ایج سہی ہے تو فارمولا ہم لگائیں گے ٹو پائی آر ٹو تھری پوائنٹ ون فور ٹو آر اس کا کیا ہو جائے گا جی پانچ فیٹ ناؤ انچ ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دس فری ہو جگہ اس کا ہاف ہو جگہ پانچ فری اتنا اور نو انچ یہ پس کر دیں گے ٹھیک ہے پانچ فیٹ ناؤ انچ ہو جگہ ہی آجے گا فائی پوائنٹ سیون فائی فیٹ تو اس کا آنسر آجے گا تھرٹی سکس پوائنٹ ون تھری تھری آر آف ٹی ٹھیک ہے یہ آگیا ایکسٹرنل پیری میٹر ابھی انٹرنل پیری میٹر ہم نکالتے ہیں انٹرنل پیری میٹر سیم فارمولا ہم لگائیں گے ٹو پائی آر سیم فارمولا لگائیں گے ٹو پائی تھری پوائنٹ ون فور ٹو ہو گیا آر کے کتنے ہمارے پاس پانچ فیٹ ہے کیونکہ ابھی ہم انٹرنل نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آجے گا پانچ فیٹ زیروں زیروں انچ تو اس کا آنسر آجے گا تھرٹی ون پوائنٹ فور ٹو اور ایف ٹی صحیح ہے ابھی یہ دو ہمارے پاس آگے پیری میٹرز ٹھیک ہے دو لینس آگئی ہے ریننگ فیٹ میں انٹرنل پلس ایکسٹرنل ابھی اس کی ایوریج ہمیں لینی پڑے گی تب ہم ہماری ایکزیکٹ لینس آئے گی جو کہ اس ایکل ٹو ہوگی سینٹر لائن کے پیری میٹر کے ٹھیک ہے تو ان دو نکی ایوریج کے لیے ہم کیا کریں گے جی ایوریج کے لیے ہمارے پاس آجے گی ٹھیک ہے تو ان دونوں کو پلاس کر کے ڈیوائیڈڈ بے ٹو کر دیں گے تو ہمارے پاس جو لینس آجے گی آجے گی 33.77RFT دو طریقے میں نے آپ لوگ انس کے ساتھ شیئر کی ہے پہلے طریقے میں ہم نے اس کی سینٹر لائن کو کنسیڈر کرتے ہوئے ٹو پائی آر کا فارملہ لگا کے تو اس کا پیری میٹر یعنی کہ سرکنفرنس نکال لیا جو کہ آجے گیا 33.77 رننگ فیٹ دوسرے طریقے میں ہم انٹرنل پیری میٹر علیہ در سے کاؤنٹ کریں گے وہ علیہ در سے نکال لیں گے اس کے بعد ایکسٹرنل علیہ در سے نکال لیں گے نکال کے دونوں کو پلس کر کے ڈیوائیڈڈ بائی ٹو کریں گے تو یہ ایوریج پیری میٹر ہمارے پاس آجے گا 33.77 رننگ فیٹ ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بالکل ایکزیکٹ آیا ٹھیک ہے دونوں طریقے کار سیم ہیں چاہے آپ انٹرنل اور ایکسٹرنل علیہ در کر کے ان کی ایوریج لے لیں یا سیمپل آپ اس کی سینٹر لائن پر اس کو لے کے چلے اور اس کے مطابق آپ اس کا پیری میٹر نکال لیں یہ کالکولیشنز دوستو ضروری اس لیے ہیں کہ آپ نے اگر بلنگ کرنی ہے یا کونٹیٹی کالکولیشنز کرنی ہے تو آپ کو اس کی ایکزیکٹ لینٹھ ریکوائیڈ ہوتی ہے صحیح ہے تو ایکزیکٹ لینٹھ لینٹھ نکالنے کے لئے ہمیں ایسا کرنا پڑتا ہے کیونکہ دیکھیں اگر انٹرنل ڈائر کو لے کے چلتے ہیں یا ایکسٹرنل کو لے کے چلتے ہیں دونوں میں فرق آئے گا اگر آپ ایکزیکٹ چاہتے ہیں آپ کی ایک کوانٹیٹی ایکزیکٹ ٹارج ہے اس میں کوئی کسی کسی کا کوئی ڈاؤٹ نہ ہو تو پھر آپ کو سینٹر لائن جو انا اس کو لے کے چلنا پڑے گا تو یہ تو دوستو آج کا ٹاپک آج کی ویڈیو ہوفیلی ویڈیو آپ لوگوں کو کوئی اچھی لگی ہوگی آپ نے ویڈیو سو اگر کوئی سیکھا تھا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکی سو مچ اللہ حافظ